مرحبا سلام علیکم ناظرین پروگرام کارپ شاہب آپ دیکھ رہے ہیں نائم دوس ٹی و انٹرنیشن ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہ بڑا ہی ایک دردناک واقعہ ہے تکلیف دے جو لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں جو ان کو یہ بھی علم نہیں کہ یہ پیر فقیر آپ کو کچھ نہیں دے سکتے وہ بھی میرے خیال میں اگر یہ واقعہ سنیں تو شاید ان کو بھی سمجھ آ جائے یہ ایک لڑکی ہے جس نے ہمیں مجھوائیا اس کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں پیروں فقیروں کی ہر وقت باتیں ہوتی تھیں اگر والدہ کو سر میں درد ہوئی ہے تو پیر سے دم کروا لیتی ہوں پیر سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا کرنا ہے بخار ہو گیا ہے پھر پیر کچھ بھی ہو جائے گھر میں تو پیروں فقیروں کے ساتھ رابطے کیے جاتے تھے اور مختلف قسم کے پیروں پہ ہم یقین رکھتے تھے اور اس طرح مختلف ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ کسی کوئی ہارڈ کا سپیشلسٹ ہے کوئی کسی اور چیز کا سپیشلسٹ ہے اسی طرح یہ پیر فقیر جی میری والدہ نے اور والد نے جو ان پہ یقین رکھتی تھی اپنے اردگرد تھے ان کے اس میں عورتیں بھی شامل تھیں مرد بھی شامل تھے اور دم ترود کے بغیر ہماری زندگی جو تھی وہ ایسے ہی تھی جیسے کہ نامکمل ہے سکول بگئی ہم لوگ مہن بائی علیم بھی حاصل کی مگر زنی طور پہ ایک ایسی چیز ہمارے دل میں اور دماغ میں بٹھا دی گئی کہ بغیر پیروں فقیروں کے ہم چل نہیں سکتے اور یہ جو پیری فقیری تھی یہی میری زندگی کی بربادی بنی اور اسی نے میری زندگی کو وہاں پہ لاکے کھڑا کر دیا جہاں پہ آج واپسی نہ مونکے ہوا یہ کہ کہتی کہ ایک دن ہم والدہ نے کہا کہ لاہور چلیں گے اور داتا دربار صاحب کے مزار پر حاضری دیں گے وہاں پہ یہ بھی سوچا گیا کہ کچھ دے گئے بھی دی جائیں گی اور ہم لوگ وہاں پہ چلیں گے ہمارے شہر سے کوئی دو ڈائی گھنٹے کا فاصلہ تھا تو ہمارا ڈرائیور ساتھ تھا اچھے کھاتے پیتے گھر کے ہم لوگ تھے مگر وہ طریقہ وجہ کے اس جہالت میں کیسے ہمارا خاندان پڑ گیا اور پھر ہم جب داتا دربار پہنچے تو وہاں پہ دیکھے دی گئی اور وہاں جناب جو طریقہ کار ہے میں نے بھی دیکھا کوئی منگڑے ڈال رہا ہے کوئی دمار ڈال رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے راش کافی تھا اس دن تو ان کا عرص تھا اس وجہ سے جب ایسے دن ہو تو وہاں دنیا بے شمار ہوتی ہے اور وہاں سے کہتی کہ میں پتہ نہیں کس وقت اپنی والدہ سے الہدہ ہوگی مجھے خود نہیں پتا چلا راشت نہ تھا تو یہ ختون میرے پاس آئی اور بڑے پیار کے ساتھ پوچھا کس سلسلے میں آئی ہو تو اپنی کہانی اس نے بیاہن کی باتوں میں لگا لیا مجھے کہتی میں تو اپنی کسی مراد کے لیے آئی ہو یہاں پہ اور جب بھی میں آتی ہوں مجھے ہر چیز یہاں سے ملتی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا ان کی حالت یہ ہوتی ہے یہ میں تھوڑا سا اپنی طرح سے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی مانگو تو خدا تعالیٰ سے مانگو یہ پیر فقیر قبریں یہ کچھ بھی آپ کو نہیں دیں گی اور اسی طرح کہتی اس نے مجھے باتوں میں لگا لیا اور پھر مجھے اس نے اپنا کھانے کے لیے بسکٹ پیش کیا اور میرے ذہن میں بھی یہ نہیں بات تھی کتنی نیک عورت ہے اور اسی یہ کہہ رہی یہاں پہ میری مراد باگ وہ تو ٹھیک کہہ رہی تھے پوری ہو جاتی ہے کچھ اس کام کے لیے آتی تھی اور وہ جیسی میں نے وہ بسکٹ کھایا تو مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں پہنچے جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی اور بڑا خوبصورت کمرہ تھا وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے یہاں ٹھا کے لیے آئے وہ کیسے وہاں سے اٹھایا مجھے اس چیز کا بھی علم نہیں جب مجھے ہوش ہی نہیں تھے تو مجھے کہاں سے پتا چلنا تھا اور پھر وہ کہتی کہ میرے ساتھ وہ سلوک ہوا جو آپ سوچ نہیں سکتے رزانہ نینے درندی آت کے مجھے نوجتے تھے اور میں سوچ میں پڑ گی کہ جو تو ماں کہتی تھی کہ تم بڑے نیک کام کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں پہ ہم لوگ تو وہاں پہ جو بھی مانگیں گے وہ پورا ہو جائے گا مجھے تو یہاں پہ جو سزا ملی میری تو زندگی جو برباد ہوگی میں ایک زندہ لاش منتی جا رہی تھی اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن کا کام تھا رزانہ کوئی نہ کوئی نیا آدمی آتا لڑکا آتا اور وہ میرے ساتھ وہ سلوک کرتا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور یہ چیزیں جو ہے میں دن پہ دن ان چیزوں میں جیسے جیسے مجھے میرے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہوتا مجھے اپنے آپ سے نفرت شروع ہوگی اور اتنی نفرت ہوگی کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں خود کشی کرنے ہوں مجھے کبھی موقع نہیں ملا اس چیز کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے یہ حالات ہوں گے اور اس طرح کہتی کہ زندگی گزرتی گئی اور میں ایک زندہ لاش بنی وہاں پہ جیسے وہ کہتے میں کرتی گئی وہاں مجھے جن لڑکیوں سے ملایا گیا ان کو بھی اسی طرح مختلف مزاروں سے کہیں نہ کہیں سے کسی کو محبت کا جانسہ دے کے وہاں لیا گیا کسی کو لالج دیا گیا دولت کا اور اس طرح یہ بزار چلتا تھا اور یہی زندگی تھی نہ کوئی زندگی کا مقصد تھا نہ کوئی جینے کا مقصد تھا والدین کی یاد بھی آتی مگر جیسے ہی میں یہ سوئی تھی کہ اگر والدین یہ پیرو فقیروں کے چکروں میں نہ پڑے ہوتے نہ ان معاملات میں پڑے ہوتے تو میں آج شاید عزت کی زندگی کسی کے گھر میں گزار لیا تھا اور اس طرح والدین سے بھی کئی دفعہ میرے دل میں شدید نفرت ہوتی بین باہی مجھے بہت یاد آتے اور یہ کہتی ہے کہ پھر ایک وقت آیا کہ مجھے میرے جسم میں کوئی جان محسوس نہیں ہوئی اور مجھے ایسے لگے جیسے میں کسی بیماری میں مقتلا ہو چکی اور یہ حالات جب ہوئے میرے تو انہوں نے بھی کچھ میرے پر رحم کیا کیونکہ کوئی بیمار عورت کے پاس تو پیسے نہیں جاتا اور اس طرح وہ کہتی کہ مجھے پھر مہاں بھی انہوں نے کہا کہ تم اب یہ کام نہیں کروگی مگر مجھے انہوں نے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا صفائی کھانا اور یہ چیزیں مجھے کہا آپ کرو اب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ میں خود بھی واپس نہیں جانا چاہتے کس مو سے واپس جاؤں گی کیا کہوں گے کہ میں کہاں سے آئی کیا ہمارا معاشرہ مجھے دوبارہ وہ عزت اور مقام دے سکے گا کیا میں دوبارہ وہ زندگی واپس لے سکتی ہوں جس زندگی میں نے بڑے مزے کی زندگی گزاری تو یہ حالات اس نے بتائیں آپ نے ناظرین جس پہ تکلیف ہوتی ہے جس پہ مسیبت آتی ہے وہ ہی جانتا ہے آپ لوگوں کے لیے اور شاید میرے لیے تو یہ قصہ اور کہانی ہو مگر بہت دردناک اور تکلیف دی ہے کئی باتیں میں اس میں سے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہم میڈیا پہ وہ بیان نہیں کر سکتے اور ویسے بھی اخلاقی طور پہ ان چیزوں کی میرا ذاتی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے لے کے ہیں مگر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جن گروں میں یہ پیر فقیر یہ عرص اور یہ چیزیں چلتی ہیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ شمار واقعات ہیں اس طرح کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ کسی کی وفات ہوئی یا اس کی قبر پہ گئے ہیں تو دعا کریں اور واپس آجائیں ان چکروں میں نہ پڑھیں جو آج شرک میں لوگ پڑھ چکے ہیں کہیں پہ بھی یہ عرص اور یہ چیزیں جو ہے وہاں پہ اسلام میں ان چیزوں کی اجانت نہیں ہے نہ یہ جو مظہار ہے پیر فقیر ان کی باتوں میں آئیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو مانگنا ہے اسی نے آپ سب کو پیدا کیا اور وہی آپ کو رزق دیتا ہے یہ چیزیں آپ کو علم میں ہونی چاہئے انسان کوئی کچھ نہیں دے سکتا یہ پیر فقیر جتنے آپ دیکھتے ہیں انہوں نے بے شمار لڑکیوں کی زندگییں برباد کر دی بے شمار لوگوں کا بیڑا گرگ کر دی یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے ہمارے ایشیا میں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں اور خواتین بھی اس میں شامل ہیں جو افسوسناک واقعہ آتا ہے کہ ان کی غیرت بھی مار چکی ہے ان کو یہ بھی اس آدمی کی ایک عورت کی جب عزت چلی جاتی تو اس کے پاس کچھ نہیں رہ بجاہ یہی ہے کہ لالر چھرے سال دولت کے چکر میں یہ انسانیت بور چکے ہیں انسانیت کو نوچ رہے ہیں انسانوں کا گوش کھا رہے ہیں بہت افسوسناک بات ہے اس لئے لڑکی نے جو میں آپ کو بات بتائی یہاں سے اینڈ پہ اس نے یہی لکھا ہے کہ خدارہ ان پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہے وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ ماننے والا ہے وہی دینے والا ہے راضی امید رہے ہیں کوئی نہ کوئی اس واقعہ سے آپ سبق لے گئے کوئی نہ کوئی کسی کو کوئی فائدہ ہوگا جو نے نائمڈلز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملیں گے کل ایک واقعہ کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ